اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سید کلیم شاہ ناظرین کسی بھی علاقے کی پہچان اس کا راستہ ہوتا ہے لیکن سائل لمگیر کے دو ایسے گاؤں کنارہ اور جگو ہیں جہاں پر جب بھی بارش ہو اس کا جو زمینی راستہ ہے وہ ہمیشہ برساتی نالے میں تگیانی کے باعث متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے میں اس وقت جگو کے مقام پر مجود ہوں یہاں پر برساتی نالے میں تگیانی کے باعث کٹاؤ ہوا ہے اور یہ جو راستہ ہے متاثر ہوا ہے اور میرے ساتھ اس وقت ایسے سائل لمگیر موجود ہیں جنہوں نے یہاں موقع پر وزٹ کیا ہے یہ دیکھیں نا یہ ایک نیچرل فلو ہے پانی کا اور یہ راستہ اس کے ساتھ بنا ہوا ہے تو اس میں سچ تو جو میں نے دیکھا ہے کسی کی نااہلی نہیں ہے یہ قدرتی عمل ہے پانی کا زور آیا تو یہ کٹاؤ ہو گیا ہے سرے دست ابھی فوری طور پر میں نے جو مشینریہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں مگوائی ہے یہ آرزی راستہ اس کے پیرلل ہم بنا دیتے ہیں لانگ ٹرم یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو میں اوپر لکھ کے بھیج رہا ہوں کہ یہاں پر ایک نا کوئی ایسا بند بنایا جائے جس سے یہ پانی جو ہے نا یہ ٹکر جو بنتی ہے یہ گزر جائے اور یہ جو پیہ چاہیے میشہ کے لیے بچ جائے لیکن ابھی لائٹ ٹریفک تو چل رہی ہے آپ نے دیکھی ہے ہیوی ٹریفک کے لیے بھی یہ پیرلر راستہ جائے یہ سوڑی دیر میں کیار ہو جائے گا جیسے کہ یہاں سے آپ سے پہلے بھی یہاں پر جو ہے سرکاری ملازمین بھی ہیں عوامی نمائندے بھی ہیں ہر سال یہ پانی کا کٹاؤ کی وجہ سے یہ روڈ متاثر ہوتی ہے اور یہاں پہ پاس ہی سرکاری سکول ہے اس کی بیلڈنگ کو بھی یہ خطرہ ہے کہ وہ بھی نقصان اس پہ ہو سکتا ہے اس پانی کے شدت زیادہ ہوتی ہے تو کٹاؤ زیادہ ہوتا ہے تو ہر سال جو ہے سرکاری ملازمین یہاں پہ آتے ہیں دعوے تو کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ دیکھیں نا سرے دست میرے تو سامنے اب یہ معاملہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا نا لانگ ٹرم بھی یہ کہ اس کے لیے انشاءاللہ لکھ رہا ہوں میں اوپر کہ اس کا لانگ ٹرم کوئی حل کیا جائے ناظرین آپ نے گفت کو سنیا سائل امگیر اسی سائل امگیر ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس کے اوپر جلز کروائی کر کے یہاں پر عوام کے لیے اس راستے کو بحال کریں گے میرے ساتھ اس وقت مقامی عوامی نمائندیاں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے ریاض چیپ صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس روڈ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جو آگے گاؤں ہیں اس نے یہاں پر تقریبا بارہ سے تیرہ ہزار کی جو عوام ہے وہ یہاں پر سفر کرتی ہے تو ان کو کن مشکلات کا سامنے والیکم اسلام جی چیپ صاحب سب سے پہلے بتائیے گا کہ ہر سال یہ روڈ جو ہے کٹاؤ کے باعث متاثر ہوتی ہے اور ہر سال یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو شہر جانے میں پرابلم آتی ہے تو یہ ہر سال ہی روڈ کیوں تباہ ہوتی ہے اور ہر سال اس کی مرمت بھی کی جاتی ہے لیکن پھر بھی جب بھی کوئی بارش ہو تو یہ سب سے پہلے ہی کیوں متاثر ہو جاتی ہے یہ جو کٹاؤ وغیرہ ہو گئے یہ آج کا تو اہنی ہے یہ اصل میں یہ لانگٹر منصوبہ تھا یہ ہمارے مقامی ایم این اے اور مقامی ایم پی اے جو سابقہ ہیں یا موجود ہیں یہ ان کی نائلی ہے اور عوام سے ادم دلچسپی کا ثبوت ہے کہ یہاں پر اتنا بڑا نقصان ہویا ہوا ہے اور یہاں پر کبھی بھی کوئی وقوع سرزاد ہو سکتا ہے تو اس لیے اس کو جو ہے فنڈ ان کو منظور کرانے چاہیے تھے کوئی پلاننگ کرنی چاہیے تھی کوئی لانگٹر منصوبہ جائے وہ نے اوپر تک پوچھانا تھا اور عوام کے لیے بہتر کوئی کام کرنا تھا تو یہ جو مقامی طور پر اسسسٹنٹ کمیشنر اور مقامی انتظامیاں جو کام کر رہی ہے یہ تو شارٹر میں نے یہ تو مستقل آلنی ہے یہاں پر تو بیش باپ پیسہ اور فنڈ چاہیے پتھر لگے یہاں پر اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ روڈ پڑے موسیقی